السلام علیکم علیکم السلام ماشاءاللہ میرے بہن کون اور کہاں سے کول کر رہی ہیں یہ حکمہ ویکس سے کول کر رہی ہوں اور میں نے اپنے بیٹے کا بتانا ہے بیٹے کا نام کیا ہے اور بیٹے کی عمر کتنی ہے میرا بیٹا بارہ سال کا ہے اور سائس ایلی نام ہے تو اس کو سکول چینج ہوا ہے چھیک مینے ہوئے تو اس کو اگزیکٹیٹی ہوگی ہے مطلب دپریشر سا تھوڑا ہوگیا ہے بچے کی وزن کتنا ہے وزن کا نہیں پتا اچھا یہ اچھا تو سکول چینج کی ہے بتائیں ہم کو سکول والوں سے رافتہ کر رہے ہیں آپ تو بیسے سکول بند ہیں اس سے پہلے سے ہے اچھا اگزائٹی دیکھیں بچے کی بھوک وغیرہ کیسی ہے بچے کو کھانا پینا بچے کو کبز کی شکایت تو نہیں ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی کم ہوگی ہے بھوک کی مطلب پہلے سال روڈ نکھا لیتا تھا آپ زیادہ وہ کرتا ہے بچے کو ظاہری باتیں اگزائٹی اور اس کی وجہ سے کبز کی شکایت اکثر ہو جاتی ہے تو بچے کو کبز کی شکایت تو نہیں ہے نہیں شکر ہے وہ دنی ہے الحمدللہ اچھا ایسا کریں کہ اس کبز کیلئے سب سے بہترین کام کیا ہے کہ صبح کے وقت میں اس کو سورج جب نکلے تو اس کو ذرا صبح کے وقت کو فجر کی نماز پڑھتے ہو جی الحمدللہ الحمدللہ جب فجر کی وقت میں جب سورج نکل رہا ہو نا جب سورج نکل رہا ہو اس کو کہیں کہ سورج کو دیکھتے رہیں اور سات سو چھاسی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اس کی تھوڑی حالت ایسی ہے وہ اتنا بھی میری سنتا نہیں ہے اچھا اچھا دوسرا کام یہ ہے کہ آپ کیا کریں کہ اس کو گھرارت بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو کہیں کہ وہ اپنے سانس گرم سانسے باہر نکالیں اور فریش ائر میں اس کو روزانہ کم سے کم بھی آپ آدھا گھنٹہ اس کو باپ کروائیں اس کو ذرا اس کو دھوڑائیں اس کو دھوڑائیں کریں بچے کی کھیلنے کی اتنا کی امر ہے اس کو زیادہ کمرے کے اندر بیٹھنے کی کام زیادہ نہ کروائیں اور ویڈیو گیم وغیرہ دیکھتے ہیں کھیلتے ہیں بچے جی وہ کھیلتے ہیں تو آپ اس کے سب سے پہلے وہاں سے جان چھوڑائیں تاکہ اس کی جو نہیں تو بچے کے اگزائیٹیوں دھبراد ہوتا تا پڑھے گی بار بار وہ کہتا ہے کہ مجھے اچھا نہیں کچھ سکتا تو ظاہری بات ہے اگر گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کر دو تو تین تین گھنٹے بیٹھ کر اگر ویڈیو گیم بچے دیکھے گا تو اس کو اور کیا اچھا لگے گا دی جی اب اس کے آج کا تو گھر میں ایند کم آتے پھر آتے ہیں اس کو شکر ہے تو بس یہ ویڈیو گیم کم سے کم کر لیں آئی پیڈ کا موبائل کا استعمال کم کروائیں بچوں کو زیادہ فیزیکل ایکٹیوٹی زیادہ کروائیں اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کے لیے آپ سورہ فاتحہ کی آیتیں ایدین السراط المستقیم اور سورہ بقرہ کی آیت مر پانچے اولائی کا علاہ دم من ربیم اولائی کا مفیحون اول آخر دور شریف کے ساتھ اسے اکیس بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے بچوں کو پلائے بھی اور اس پر دم بھی کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کا متفروردار بھی بنائیں گے اور انشاءاللہ اس کی اگزائٹی اور انشاءاللہ اس کی تکالیف جو ہے انشاءاللہ درو ہو جائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا جزاکو اللہ خیر وحصل جزا